بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے آیس فمجد اور میں لائے ہوں آپ کے لیے وی او کے پروجیکٹ آن لائن فون اور ڈیس بک مینجمنٹ سسٹم کا کمپلیٹ سلوشن تھوڑا سے اس پروجیکٹ کا تعریف ہو جائے اس پروجیکٹ میں ریکوارمنٹ کے مطابق تین قسم کے یوسر ہوں گے ایک ایڈمن دوسرا ریجسٹر اور تیسرا انریجسٹر ایڈمن آل نال ہوگا سسٹم میں لاغ ان کرنا لاغ آؤٹ کرنا اور یوسرز کو منیج کرنا ان کو ایکٹیویٹ کرنا ڈی ایکٹیویٹ کرنا اسی طرح سے ایڈریس بک میں ایڈ 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 ڈیلیٹ اور سرچ کو آپریشن کر سکے گا ایڈمن اور اسی طرح سے ایکسل اور سی ایس پی فائل جنگریٹ کر سکتا ہے ایڈریس بک کی اپنے پروفائل کو منیج کر سکتا ہے یہ سارے کے سارے کام ایڈمن کر سکتا اور دوسرے نمبر پر آتا ہے جی ریجسٹر یوزر ریجسٹر یوزر پروفائل منیج کر سکتا ہے لاغ ان لاغ آؤٹ کر سکتا ہے ایڈریس بک میں بذکورت تمام اپریشنز جو ایڈمن کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے اور ریجسٹر یوزر ایڈمن سے رائٹس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طریقے سے ہے کی یوزر کو منیج نہیں کر سکتا باقی تمام اپریشن جو ایک ایڈمن کرے گا ریجسٹر یوزر بھی کر سکتا ہے اور دیسے نمبر پر آتا ہے ان ریجسٹر یوزر یہ صرف اور صرف ایڈریس بک کو ویو کر سکتا ہے اس میں سے ویلیوز کو سرچ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی رول ہوں گے تو چلتے ہیں اس کے ڈیمو کی طرف تو سامنے آپ کو سکین کے اوپر لاکن نظر آ رہا ہے تو آئیے کب سے پہلے ہم ڈیمو یوزر کو لیتے ہیں سب سے نیچے آپ کو لنک نظر آ رہا ہے ڈیمو اور ان ریجسٹر یوزر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں ہمارے پر سیک انٹری ہے ایڈریس بک کے اندر ایک فیمیل کانٹیکٹ ہے تو ان ریجسٹر یوزر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس نیم لاس نیم نک نیم اور جنٹر اس کے علاوہ نہ تو وہ کانٹیک نمبر دیکھ سکتا ہے نہ ہی کسی قسم کی کوئی اور انفرمیشن اس کی دیکھ سکتا ہے ایڈریس بک میں اور یہ سرچ کوپریشن پرو فارم کر سکتا ہے کیونکہ ریکارڈ اس وقت ایک ہی ایڈ ہوا ہوا ہے تو دیکھیں سچ کوپریشن پرو فارم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے اب میں وابس جاتا ہوں مین پر بائی ڈیفال ایڈمن کا میں نے یوزر کرییٹ کیا ہوا ایڈمن کا یوزر یہاں پر کرییٹ نہیں ہوگا یہ ہوا وہ ڈیفال میں کرییٹڈ ہے اور ایڈمن ایڈ درائٹ او ایڈمن ڈاٹ کام اس کا پاسفر میں نے رکھا ہوا ہے سائن این کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیشپورٹ آگے ایڈمن کا اور یہاں سے ہم پروفائل میں جا سکتے ہیں یوزرز میں جا سکتے ہیں اور ڈیسپورٹ میں جا سکتے ہیں ہوم پر تو ہم آلریڈی موجود ہیں اس کے لئے وہاں مینیو میں بھی یہی سارے لنکس ایویلیبل ہیں تو میں کلک کرتا ہوں جی پروفائل پر پروفائل پر میں نے کلک کیا تو اس ایڈمنسٹریٹر کا نام جو بھی آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کو پاسفورٹ چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں پولی فرس میں کھا دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور دوبارہ سے پاسفورٹ انٹر کریں گی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ میں نے ڈن کر دیا پاسفورٹ اب چینج ہو چکا ہے اب اس کو لاغ اوٹ کرتا ہوں لاغ اوٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے لاغن کرتا ہوں میں دوبارہ سے پاسفورٹ دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 ہمیں سائن این پر کلک کرتا ہوں تو کہتا ہے یوزر نیم اور پاسفورڈ is wrong تو چونکہ ہم نے پاسفورڈ چینج کیا تھا تو پاسفورڈ کو دوبارہ سے دیتے ہیں اور جو چینج کیا تھا وہ ہی اپلائی کرتے ہیں وان دو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن اور یہ لینچ میں سائن این کرتا ہوں سکسیسفوری لاغ ان کر گئے آچھا جی دوبارہ سے پروفائل میں آتے ہیں میں پاسفورڈ دوبارہ سے وہی کر دیتا ہوں جو آلریڈی اس کے بعد ہم آتے ہیں یوزرز کے سیکشن میں تو یوزرز کو جیسے میں نے کلک کیا تو جیتنے بھی یوزر یہاں پر ہیسٹرڈ ہیں وہ سارے کے سارے ہاں پر لسٹ ہو گئے ہیں اثر دن ایڈمن تو ان کو ایکٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈی ایکٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں جی کیسے ہوگا یہ ہمارے پاس ایک یوزر ہے احمد مشتبہ اس کا ایمیل ایڈریس ہے احمد at the rate of abc.com اور یہ ایکٹیویٹڈ ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں ڈی ایکٹیویٹ تو یہ دیکھیں سٹیٹس یہاں پر چینج ہو گیا ڈی ایکٹیویٹڈ ہو گیا اور میں اس کو اب لاغ ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے احمد at the rate of abc.com پاسفر میں نے سب کا 123456 ہی رکھا ہوا تو یہ دیکھیں نہیں ہم کہتا کہ you are registered successfully you your activation request is to be processed on admin side then you will be able to block admin کیونکہ یہ اس یوزر کو admin نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تو یہ تب تک login نہیں ہو سکتا جب تک admin اسے unlock نہیں کرے گا ایکٹیویٹ نہیں کرے گا تو چلتے ہیں جی دوبارہ سے admin کی سائٹ پر اور اس یوزر کو جا کر کرتے ہیں ہم لوگ ایکٹیویٹ یہ ایکٹیویٹڈ ہے میں کلک کرتا ہوں ایکٹیویٹ پر تو یہ ہمارا یوزر دوبارہ سے ایکٹیویٹڈ ہو گیا اب اس کو جا کر لاغ ان کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے humad manager at abc.com123456 اور یہ دیکھتے ہیں میں نے sign and click کیا اب کیا ہوا یہ یوزر لاغ ان کر گیا اس کا نام تھا احمد مجتبہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نام نے سکا رہا تو چونکہ ابھی میں admin کو explain کر رہا ہوں تو باپس ہم admin میں جائیں گے اسے لاغ آٹ کر دیتے ہیں دوبارہ سے admin کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ آگئے جی ایڈمن کے اکاؤنٹ میں پروفائل آپ نے دیکھ لیا یوزرز آپ نے دیکھ لیا یوزرز کو کیسے ٹیون کر سکتا ہے ایڈمن اور اس کے بعد آجاتی ہے اڈریس بک ایڈریس بک میں چار قسم کے آپریشن پر فارم کر سکتا ہے ایڈمن کانٹیکٹ کو ایڈ کر سکتا ہے جیسے آپ ایڈ پر کلک کریں گے ایڈ کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر ایک سامپل کانٹیکٹ کو ہم ایڈ کرتے ہیں مشن کائنات مشن شیمل ہے اور میں صرف نیسیسری چیزیں دے رہا ہوں جو ایڈریسے ڈوٹ کام ٹھیک ہے نہیں ہم سیپ پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا نیا ریکارڈ آٹا ہیڈ ہو چکا ہوا ہم اس کو ایڈیٹ بھی کا سکتے ہیں اور یہاں سے ڈیلیڈ بھی کا سکتے ہیں ایڈٹ کا فارم اپیر ہو سائے گا جو کریڈنشل آپ نے دیا ہوئے تھے وہ ڈیٹا بیس سے پک کر لے گا اور باقی کی جو چیز آپ دینا سائیں گے یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ایڈر کو ڈیلیٹ بھی کیا سکتا ہے اور فائنلی ایکسل سی ایس وی جنریٹ کا سکتا ہے ایڈمن میں ایکسل پر کلک کیا اور یہ دیکھیں ایکسل کی فائل ہاں پر ڈاؤنلوڈڈیڈ آ ہوئی اور یہ کھلنے میں تھوڑا ٹائم لے گی میں اسی کے ساتھ ایک اور فیچر دکھا دیتا ہوں اسے پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے پرنٹ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی پرنٹ پرنٹ پریویو میں چلا گیا اور پرنٹ ڈائلوگ باکس اوپن ہو گیا اور آپ یہاں سے اپنی پی ڈی ایف جنریٹ کر سکتے ہیں راہ راز پرنٹر پر پرنٹ کر سکتے ہیں ڈیپینڈس آن یو کہ آپ کیا کرنا چاہا رہے ہیں اس کے علاوہ سی ایس فی بھی جنریٹ کی جا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایس فی فائل بھی اس نے جنریٹ کر دی ہے کومہ سپریٹڈ فیلیوز ایکسل کی فائل یہ ہم پر کھل چکی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ایکسل کی فائل میں یہ آپ کی کانٹرس یہاں پر ایکسپورٹ ہو کر آ چکے ہوئے ہیں یہاں سے جا کر آپ کریں ایکسپورٹ ہو کر آ چکا ہوگا ہے ایکسل میں پریوی کہہ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر لاغ آؤٹ کرے گا ایڈمن اور ہم واپس سائیونٹ پر آ چکے ہیں ہم نئے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے تو نئے اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہوئے صرف ایک ہی قسم کا یوزر بنت ہے اور وہ ہے ریجسٹرڈ یوزر تو یہاں پر کوئی بھی نام دے مثلا میں لیتا ہوں لفرحسین 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 gmail.com اور پاسفر میں اس کا دے دیتا ہوں one two three four five six اور اسٹرڈ پر کھلک کرتے ہیں اور یہ سٹیٹس کے پیچ پر آگیا ہے اب کیا ہوگا کہ جب تک ایڈمن اسکور ایکٹیویٹ نہیں کرے گا تب تک یہ یوزر لاغ ان نہیں ہو سکتا اور یہی آپ کی ایس آر ایس میں ڈیفائنڈ ہے کہ جب تک ایڈمن ایکٹیویٹ نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ نفر حسین میں نے ایڈ کیا تھا یوزر یہ اس کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ ڈی ایکٹیویٹڈ ہے تو میں یہاں پر اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں جیسے ہم نے ایکٹیویٹ کیا اب یہ یوزر لاغ ان ہو سکتا ہے لفر حسین at the rate of gmail.com 123456 اور یہ لاغ ان ہو چکا ہوگا ایڈیس پوک میں آ کر اسی طریقے سے یہ کیا کر سکتا ہے کانٹیک کو ایڈ کر سکتا ہے سیم کانٹیک کو یہ کیا کر سکتا ہے ایڈٹ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے یہ ایڈ بھی کر سکتا ہے اور ایڈٹ بھی کر سکتا ہے یہ تھا جی آپ کو پروجیکٹ اور یہاں سمجھ سے کرتے ہیں لاغ اوٹ اور سسٹم ریکوارمنٹ کے مطابق آپ نے اب جنگ میں کوئی تیار ہے